دنیا کے کونے کونے سے ہر سال لاکھوں مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں جمع ہوتے ہیں اور اسی غرض سے سعودی حکومت کی جانب سے وہاں بڑے پیمانے پر جدید انتظامات کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس عظیم اجتماع میں بدنظمی کے باعث بڑے حال ساتھ پیش آتے ہیں جس میں کئی افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اس ریپورٹ میں حج کے موقعوں پر پیش آنے والے واقعات کا ذکر کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کر اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ ستمبر 2015 اس سال حج کے آغاز میں ہی توفانی بارش کے باعث آزمین حج ایک بڑے حادثے کا شکار ہو گئے جس میں توسیع کے کام میں مصروف ایک کرین مقامی ابراہیم کے قریب آزمین پر آگری جس میں ایک سو سات افراد شہید اور چار سو سے زائد زخمی ہوئے جبکہ حج کے دوران آخری دنوں میں منع میں رمی جمرات کے دوران شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے بھگدڑ مچ گئی جس میں آٹھ سو سے زائد افراد شہید اور اس سے کہیں زیادہ زخمی ہوئے بارہ جنوری دو ہزار چھے اس سال بھی منع میں رمی کے دوران بھگدڑ مچنے سے تین سو ساٹھ افراد شہید ہوئے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے اسی سال اس واقعہ سے ایک روز قبل مکہ میں حاجیوں کے ہوتل کی چھت گر گئی جس میں ترہتر افراد شہید اور باسٹھ زخمی ہوئے یکم جنوری دو ہزار چار حج کے دوران یہ سال بھی حاجیوں پر بھاری رہا اور منع میں ہی رمی کے دوران بھگدڑ مچنے سے دو سو چوالیس حاجی شہید اور سیکڑوں زخمی ہو گئے تھے گیارہ جنوری دو ہزار تین اس سال بھی جمرات میں شیطان کو کنکریہ مارنے کے دوران بھگدڑ مچ جانے سے چودہ حاجی شہید ہوئے تھے پانچ مارچ دو ہزار ایک اس سال بھی منع میں شیطان کو کنکریہ مارنے کے دوران بھگدڑ مچنے سے پینتیس حاجی شہید ہوئے تھے جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے نو اپریل انیس سو اٹھانوے اس سال منع میں رمی کے لیے جانے والے حاجی ایک پل کراس کرتے ہوئے بھگدڑ مچ جانے سے بڑی تعداد میں نیچے گر گئے اس واقعہ میں ایک سو اسی حجاج شہید ہوئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے پندرہ اپریل انیس سو ستانوے اس سال حاجیوں کی خیمہ بستی میں آگ لگنے سے تین سو چالیس حاجی شہید جبکہ پندرہ سو سے زائد زخمی ہو گئے تاہم اس کے بعد ان خیمہ بستیوں میں ایسے خیمے لگائے جانے لگے جو آگ میں محفوظ رہتے ہیں اسی لیے اس کے بعد آگ لگنے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تئیس میئی انیس سو چرانوے اس سال منہ میں شیطان کو کنکریہ مارنے کے دوران بھگدر مت جانے سے دو سو ستر حاجی خالق حقیقی سے جا ملے جبکہ سیکڑوں زخمی ہوئے دو جولائی انیس سو نوے اس سال منہ میں بھگدر مت جانے کا سب سے بڑا حادثہ پیش آیا جس میں ایک ہزار چار سو چھبیس حاجی شہید ہو گئے اور سیکڑوں زخمی ہوئے جبکہ سانے میں شہید ہونے والے حاجیوں کی بڑی تعداد کا تعلق پاکستان سے تھا اس کے علاوہ انیس سو پچھتر اس سال گیس سلنڈر پھٹنے سے آتش زدگی کے باعث دو سو افراد جانبہاک ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں تمام ناگہانی آفاظ سے محفوظ رکھے آمین